بیارِ خدا جی ثابت کیتی جائے تو شرک ہو جا جائے مصادِ توفی کہنے رہی تھی اللہ رب العزت رو غوثِ عادتِ اللہ دنائیں اللہ غوثِ مدد کرنے والا تاتا صاحب تاتا دینے والا یہ تھی اللہ دی صفحہ دے کہ رب العالمین نے اس حب رو پاس دائیں بعد غوثِ عادتِ ریجر سوال آنائیں کہ اگر اللہ بھی غوثِ مدد کر دائیں کہ غوثِ پاک بھی غوثِ پاک نے اللہ بھی داتا دے لاتصاب بھی داتا نہیں تو یہ تو شرک ہو جا جائے وہ کہنے لیے کہ اللہ دنسی فتح اگر کہنے خدا جا ثابت کیتا جائے تو وہ شرک کریں قرآن مجید فرقہ نے حوید اندر اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِاللَّاسِ لَرَغُوفُ الرَّحِيمُ فرمایا اللہ رعوب بھیئے نرحیم بھیئے ایک عمری باری باری آئی فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَغُوفُ الرَّحِيمُ فرمایا میرا کمانی والا رعوف بھی یہ ترحیم یہون اللہ بھی رعوف کمانی والے بھی رعوف اللہ بھی رحیم نے حضور بھی رحیم قرآن مجید ہے جو اللہ نے فرمایا اپنے نام کے نواست تو فرمایا ہوں اللہ اللہ لذی لا الیہ الا ہو البالکولک smackدوس السلام الممن اللہ فرمایا فرما fly تو کہ آئے شرک ہو جائے گا کہ اللہ بھی مومن ایسی بھی مومن اپنا نامی اللہ نے قرآن جعل مومن فرمایا کہ سانے والے پوری سورت مومنوں نے دل فرما دیتی چھاسی ورکبہ قرآن مجید یا ایوہ اللہ دین آمانو کہہ کے اللہ مینو تے دہانو ایمان والا آخریت مومن اللہ بھی مومن ایسی بھی مومن کیا شرک ہو جائے گا قرآن مجید اللہ نے فرما اللہ سندا بھی تو ویخدا بھی اس سنیل بھی تو ویخدا بھی تو کیا شرک ہے اللہ دیا اے ساری صفات اُنی مخلوق اُنی اتانا ثابت ہو رہے ہیں تو پھر ایدہ مطلب کی یہ شرک کیلوں تو مانی یاد رکھی با کہ اللہ نے داتا کشی�도 نہیں بنایا داتا صحاب نو داتا اللہ نے بنایا ہے اللہ نے غوش نبی کریم نو روح اللہ نے بنایا ہے اللہ نے مومن کسے رجی بنایا عزی عوضی ذات کلمہ پڑھ کے مومن بن گئی شرک کا لکھ ٹھٹ گیا آج بھی معایت مبارکہ پڑھی اے دوچہ اللہ نے تین مولا دا دکھر فاتمہ تین مولا فرمائے اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اصالح المومنین بھی مولا ہے بھائی اگر اللہ بھی لاوہ کسی نے مولا کہنا شرک ہے کہ قرآن کو شرک کی تعلیم کرنی نہ دے خود قرآن جللہ فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے تو گرامی قدر حضرات پہ لگیا اللہ نے مولا تکشہ نہیں بنایا پھر جبریل نے اللہ نے مولا بنایا تو جد اللہ لی اتانا ثابت کچھ اوڈی مخلوق کے چودی صفح ثابت ہو جائے تو اے اوڈی شان دی بلندی ہے اے اوڈی عدمت ہے جنہوں مردی عطا کر دے تو گرامی قدر حضرات اوڈی عطا دینال اگر اوڈی صفح ثقی سے غیرِ خدا جو صحابت ہو جائے تو تو اللہ دی عدمت دی بلندی دی دلیل ہے اس شرک نہیں دوتا قرآن مجید ہے جب اللہ نے فرمایا اللہ بھی مولی ہے پڑھا قرآن میں ہر سال چھٹھا لاغے توڑی زیارت لیا ہونا آج بھی آیا میں اچھمک دیا پیشانی آوے کھر بھی آونا کہ میں جا کے حضور دی بلندی ہے پیشانی آوے کھا تے انہوں بہر سال تجھے ایلی صدحان اللہ دے لیو کہ ہر سال میرا سکھا جا گزارا ہو جان گئی پیشانی آبی آئے نے اپنا کافلہ لے کے تے برجٹاری توی باشا اللہ اپنا کافلہ لے کے چھوٹا چوان بھی آیا ماشاء اللہ تو اشارین میں نے علامت دینا عرصی صاحب ساڑے کو نہ انہیں نہیں سبحان اللہ کروا دے چھٹا لاغا والے توڑے کوئی بولنے نہیں تو رود نہیں مارنا اینہ اچھا سبحان اللہ فرمانی اچھے مدینہ آواز جا رکھا ہے کچھ زور نہیں لگایا زور لگا کہ کوئی بھی آئے لیکھو بلا کینے کینے ہاتھ نہیں چکے بکلہ کھولو اپنا ہی ترنال دیتا بھی دو ہی ہاتھ جو کے اچھے جو سبحان اللہ کرنا ہو میں دو انج لگے معافلہ اور شروع ہوئیے میں پڑو درے علی چلے کے چلے ہوئے جڑا علی والا اچھا بولے سبحان اللہ اچھا جڑا پیر علی ہے تو بولے سبحان اللہ یقین کرے آجے علی ہو جڑا سارے پیران دا پیر ہے اور میں نقش بچی مجددیان سارے مجدد باقر علی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دینے آپ فرما دینے حضرت مولا علی عالم اعظل تو لیکے جو ہمیشہ کتب الارشاد مقام کے فائز ہیں آپ فرما دینے یہ سبحان اللہ نہیں فرما دینے پچھلیاں بتا جب یتنے ولی بانے صاحب سارے علی دو صاحب اور میں اچھا علی دا لکر کر لگا جڑا سارے پیران دا پیر جڑا مرشد علی عمر سبحان اللہ سٹیج والے ہو کچھو بھی بولو علی سارے ہوں گے سارے دا پیر علی ہے نا سارے بولو سبحان اللہ اللہ لی رجاء فرمایا فإنلا اللہ هو مولا و جبرین و صالح والمؤمنین والقلائت بعد ذالك اللہ لی رجاء فرمایا اللہ بی نبی دا مولا فرمایا جبرین بی نبی دا مولا کے مددگار فرمایا و شالح المؤمنین فرمایا مؤمنین جو در سالے او بی نبی دا ماندار او بی نبی دا مددگار علیہ مفشدین ابر مہدرین اس آیتے میں باردر سالح المؤمنین تمراد حترت مولا علی المرطلال اللہ نے خرانے کے فرمایا فرمایا اللہ بی مولا جبرین بی مولا حدیب بی مولا جبر نفید حدیب مریئی سمائے من خلق مولا صحابہ علیہ مولا سمائے جبر میں مولا حدیب مولا علیہ مولا سمائے جبر میں مولا حدیب علیہ مولا لوگ کہہ دیں علیہ مولا کیوں کہہ دیں وہ کہہ دیں حضرت مولا علیہ مولا آپ کے قرآن کہہ رہے ہیں مولا وہ کہہ دیں مولا اللہ نے اللہ نے اللہ نے کیوں مولا کہہ دیں بھئی حسین ایچھ رہے ہیں قرآن بھی کہہ رہے ہیں انہیں حدیث بھی کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَا مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَسَالِحِ مُولِنِرَ فرمایا اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا تِعْلِیبی مولا قرآن نے بھی انہوں مولا کہا تِحْدیث نے بھی انہوں مولا کہا کیسی علی ہر مومن کا مولا ہے ہر مومن ہر مومن ہر مومن ہر مومن ہر مومن تو پتہ چلے آج جڑے علی مولا ماردین اصل مومن ہوئی نے ہوئی نے اصل مومن جڑے علی مولا ماردین میرا دل کردہ ہونے ایدہ ترجمہ میں آدم چشتی مرحوم کل کروا کروا کے دے گا لے چلا جا سبحان اللہ لنگر ہر سال ضروری اعلان سنی لنگر ہے میں خطیب بندہ میں سادھا سادھا کچھ رہو نہ کھلی ہے سیانے کہنے جدا کھائیے ہودہ گائیے جیدی امی دس کے بھیجا تو نبی جی آل دے صدقے ہوتے پلے او پلے شکر جڑا کھمائی پر پالدنہ ہاتھ نیمہ رکھے جیدہ نگر مدینی ہوگا وہ کوئی چل سکتے آزم کشتی مرغوم نے بڑا مٹھا ترجمہ فرمایا میں کلدہ سر دی دی وزہ تو جکام بخار فلو اجکل ہویا سب ہو رہے بخار نزل جکام جائد بیت ایسی بھی انسانہ ہویا ہے ان کر کچھ نہیں سکتے کہ میں کھر بھی کوشش کر رہے تبی دی خراب یعنی سازی دی با عجوب کہ میں تو ہڈے مزاج دی تقریر کر جا ہوں اسی سبحان اللہ کہنی ہے کہ میری سکتے مدینے لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جیڑا ایس تو کچھا بولے ہاتھ تب برمدان سلیف چھو مرا کر کر گیڑا ایس تو چھا بولے آج آت رسو ایک خواب چھو کمیلی والا ہی آج آج یا اللہ جیڑا ایس تو چھا بولے جاگ دے محفل چھو علی بھی تو نبی بھی دی دے دے اللہ سبحان میں ایک سے تقریب کریں تما کھین جنن جن چا جانا ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامن نے کہ نوجوان تو انہیں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے ماں کیا تو جن چا نہیں جانا کیا کہ آسی صاحب امین آپ ہمین کیا سے پتر با پتر تو صدقار ہی ہمیں ای بیلی اس دوری ہاتھ نہیں پیڑے کر دے کہ درے مفوت ہی نہ ہو جا میکین کرو میں نو تئی سالوں کو خطابت کر دے میں سبحان اللہ کہندہ بندہ نہیں ہے جے تک مردہ بیکیا تو انہوں ستہی خیالہ دیا ہاتھیں چکر بلو سبحان اللہ آدم چیتی مبور نے دفتر جمعہ جب فرمایا اوکہ دے اہلی بدرکیہ خدا تارا علی علی اہلی درکیہ تارا علی اہلی درکیہ تارا علی تنکے ہوئے بناتا تارا اور پھر مجملہ بولنے لگا مرشد علی اہلی ایسا کر کے ہاتھ چک کے نعرہ مار کے علی علی اہلی نظر کی آنکھ تارا علی اہلی اہلی نظر کی آنکھ تارا علی میں این نہیں انہوں میں پڑھاں گا یاد رکھو کمزور ایمان اور کمزور جسم دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا میں اس علی اللہ نے علی دیشان چنادل کی تھی اللہ کوئی علی نو نام منت علی نو کی فرق پہن جدہ راب نے شان تیل سو قرآن دیو نظر کی جدہ راب اہلی نو پیار کریں اور جدہ رسول نو پیار کریں جدہ یار صحابہ دکھر نو پیار کریں اور جدہ حلاوہ والے تو سکھ دے غور کی سنگل پسلی بندہ بے کمزور جا او مانو چکدا ہوئے تیر نا چکے جا بے چکدا چکا اکھے نا اے یار او کمزور جا بندہ من بندہ چکے جاندہ اکستان سب بندہ بہادر ہوئے انہو نشانے حیدر دیتے جا زور بن جاندہ اکتا لگے کمزور بندہ ذکھری کردہ نہیں کرنے بے کمزور بن جاندہ علیدہ نام اج بھی کمزور بن جاندہ علیدہ ماری نعرہ جنگ نقشہ ہی ہورو بن جاندہ اہل ندر کی آنکھ تارا اور تارا انہو چپڑو فرشتے پورا سال انتظار کرن قدو ٹھٹھا نبی پاک فرماد نے میں مراج دی رات جس آسمان تو گدریا ہر آسمان دفرشتے میں تو کچھ کب نہیں والیا علیدہ کی آلے سبھانا وہ فرماد نے فرشتے تو ہنو علیدہ کی میں پتہ دفرشتے کہتے علیدہ کی میں سبھانا وہ سلیدہ دی کر چھڑی بیٹھا وہ جڑا زمین بیٹھا ہے نہیں آسمان تو بی بڑا مشہور ہیں انہا ذکر علی کرو کہ آج آسمان والے بھی چھک چھک کے بکھر کہ ذکر علی پیا ہو دائے اہلی نظر کی آگ کہ تارا 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 سارے ملکے میرے نول پڑیئے اہل نظر دی آکھران تارا 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 میرے 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 ملکے سارے آرہ 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 علی علی اور لوگا یا مغفی رکی سکتے ہمارے پاس کہ ہم ہے علی کی آرہ ہمارا ہمارا آرہ esis اب آرہ موسیقی 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 تو ہمین کے سونے بھٹیاں چھو جائے دبا ہے دبا تیرا عشق جو زینے میں جائے تیرا عشق جو زینے میں جائے موسیقی 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 جب یہ پیرے باہود دربار ہوتے تو مجھا ہولا بولو بارہ بارہ نہیں جانے چاہتے کہ ہاتھ بالکل نہیں چکا نہ مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے ہور ہولا بولو ہور ہولا بولو تو ان میں جانا لگتے آجے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ کچھ ان تیرے گلے میں کی ہویا آخر آخری تھٹھا لابا نبی پاک نے ویر دا ذکر رو داریا علی دا ذکر صحیح ایسا محامل جائے پانداریا اگل پرماں قنبہ پیش مصطفیٰ را کس طور اللہ را کس طریقاں لیکن قتیلہ کی جوانی عطا فرما ہے حدود اشکرو کی ہولتے لازوان نصیب فرمایے اور کچھ سبخان اللہ پرultura پر سلی Church آرپا در شلطان اللہ تک رو دا آپ فرما دے رکل اللہ تک رو دا موسیقا 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 دین میں جو عدب نکال دی یہ پلے کی رہ جائے مومن میں جو عدب کر دی یہ مومن کا عدب دین اکن لہو عدب بزرگ فرما دینے کہ دین سارا ہے یہ عدب بچے پہ ہوتے ہیں یا تکرشیانے دوچر بندے لے بیٹھ جو جا کے ساتھ ساتھ کرنے یہ بیٹھ ساتھ بیٹھا چھوٹ کر کے اللہ اکمار 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 بے عدب کی جانن سار عدب دی تک گئی عدبان کھو بانجی بے عدبان کی پتا ہوئے عدب دی سار کی ہے علیہ و جڑا ماد شکم تو بھی نبید عدم کرنے اللہ اکمار آج کے پچھلا ماہ مقر Wenn ناز کرنے ہاں اسی کاملی sinver کاملی تواف کرنے ہاں ہینجے کہتو کاملی والا کا میتا تواف کر دے ہوئے گا کاملی والا 2023 وقت وہاں اسی ناد کرنے ہی توپا وقت b20 peoples کو اپنا ٹا روکiation کچھ وہ ڈیسح کو اپیو وہ قاملی بالی طرح سجایا جائے گا اللہ کعبہ نو دلہنگی طرح سجاؤ کے لئے اللہ فرما گیا تو تھی جنت دے جاؤ کعبہ عرض کرے گا میں جنت دے جاؤ تو تر جاو پر آج جی اجازت دیمیں مولا ساری سندھ کی تیرا محبوب منوں میں کھناؤں گا رہا آج میں تیری محبوب نو نہ ویفتی آگا اللہ فرما گیا جاؤ کعبہ دلہنگی طرح سجی کے نبی کریم بھی بارگا چاہے گا نبی پاک پریشان بیٹھے ہوں گئے کہ کعبہ عرض کرے گئے جی کیوں دکھی ہو حضور فرما کہ کعبہ ویفتی آج میرے امت گناہ پڑے کر کے آئی ہے رب پڑے جلا دے جی کہ کعبہ پاکھے گا یا رسول اللہ تُسے نا دکھی ہو وہ آشان بیدان کے اعلان کروا دی ہو کہ جنہیں ایک باری بھی ایک باری بھی کعبہ نو بکھے ہیں وہ کعبہ جی پردیاں نا لٹکے جائیں اس ہارے حاجی میں نا لٹکے جائیں کہ کعبہ مڑ کے آنکھے کہ جنہیں نو بکھے انہوں میں لٹکے جائیں کیونکہ کعبہ ایتے ہو کعبہ نا بی کعبہ اے میں اکثر گل سنانا کہ میرے بابا جی تاج دارے چونے شریف حضور یوسف علمشائق میرے آقا مولا آپ انشاد فرما دے کہ ایسی حاج کرنگے پاکستان دی بڑی نے کی پہ ٹو میائی ساڑھے نال چلے گی کہ وہ جنہیں compelling مائی کعبہ carnچہ تواف کریں کہ حجر اس وقت سامنے آئے کہ مائی اس طرح کر کے اسطلام کریں کہ اکھر ربا پہ شدی چنگرガ flaming students پھر تواف کریں ہوجانہ کرنے ہوجانہ کہ حجر اس وقت سامنے آئے اسطلام کرکے اکھر ربا پہ شدی چنگرگ ellів نہڑے کہ تواب کریں کہ آکھر ربا پہ شدی چنگ رہ جیگا آپ فرماد رہے ہیں جب سارے ارکان ادا ہوگے اس کا قابل سامنے کھڑا کر کے مائی نے بجھے اما انہیں دور تو اللہ نے تنہوں اپنے گھر بلائے وہ دیکھا جو کھلو کے انہوں دھنکیاں لگائی جانی ہیں تینا بفشتے کی کر لیں گی تینا بفشتے کی کر لیں گی تینا بفشتے کی کر لیں گی میں تیموں جو پی رب لو کہنی ہے ایک تھی بفشتے چنگا رہے جے کہنی تینا مدینہ دو جانے گی سباہ وَلَوَنَّهُمْ اِدْدَلَمُ اَلْفَسَهُمْ جَاؤُگا کہ محبوبہ جڑے ظلم تے زیادیاں تے گناہ کر لیں تو تیرے بھو گیا جا اور پھر محبونہ وقت نہیں بکھا لگا سوڑنا تیرے چیرے والے بکھا گا وہ تیرے بکھے گا نا پتہ لگیا ہاں کعبہ ہے کعبہ دبی ہاں جب آلو پرلی والے اپنی جانسی دنے کعبہ دے کر دے کعبہ دے کر دے ماری آئی ہی 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 ابھی قریب نے مریا بے گا چاچی رجلہ سورہ سے بھری بھری شادی دے سارے سرکانے میں گوھر میں چاچی دے سارے عرق کردیاں میں کر دی مانیاں اند لگنا پچے دی ملانہ دنہ دے میاں حضور کے پرنا چاچی دی تمام پر مکمل کرو عرق کردیاں سوریاں نگنا دماغ پورا میری جیتایاں مبی بھریم نے فرمات چاچی دی بھری بھی آیا جاؤ عرق کردیاں لگتائی خیبی بھی جایا جاؤ اچانت ناحبے بھی گناہ رب پھت گئی نبی اما بھی آئی ہی اپنے گل بھی جانسد بھی آجاں میرے گھر آجاں آجاں میرے گھر آجاں ہون مولانی دی امی کعبے بیتے امی کعبے بیتے آو میں پھوڑے جب ہنو پچھے لیا جاؤ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بلادتا بیلہ آیا عیسیٰ دی مام مریم بطول علیہ السلام حرم اکسا دے اندر قصد اکسا دے اندر قبلہ اوپر دے حرم دے اندر او تواف بیٹھیاں تقاف اتقاف بیٹھیاں تے اچانک جبریل ظاہر ہوگے وہ جنچ اتقاف بیٹھیاں تے جبریل ظاہر ہوگے انسانی لیبادہ اوڑ کے تے حضرت مریم حیرت نبی کے فرما دیا مریم سوچی پہ گئی ہے میری تے شادی تے نکاح نہیں ہویا تے پتر کتھ رو آگیا جبریل نے کھلو کے پھوک ماری تنیسہ مادے پیٹھے چا گئے حضرت مفتی احمد یارخ نائمی گجراتی فرما دے عیسیٰ او بچے نے اس دورے جبچ پرچ تینا لمحے جو پیدا ہوئے بچے نو مہینے جو پیدا ہوئے تیسا تینا لمحے جو پیدا ہوئے پہلے لمحے جبریل نے پھوک لگائی اگلے جب لمحے ملادہ دویلہ آگیا جب تیسرے لمحے ملادہ دویلہ ہو بھی گئی این ملادہ دویلہ آیا نا اللہ نے فرما مریم دارا کی ملے جو باہر دیا ارض کے دی کچھے جاوان کچھے جاوان پڑیئے قرآن یاکھو سبحان اللہ سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ جکے اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجال فرما اللہ حسین اللہ کی بجی بولے موسیقی موسیقی آمین آبین آبین عیسیٰ دی ولادہ دا بیلا آیا تی امینو باہر بہر جائے علی دی ولادہ دا بیلا آیا تی امینو اندر بلا آیا تو ایناک کے حاسی صاحب اصبردہ تقابل کردے تب میں عیسیٰ علیہ السلام نبی نے تھی حضرت مولا علی صحابی رسول نانا دو ترے نوڑے تی چکلوے کہ نانے نالو دو ترے دا مقام بوتا نہیں ہوندہ نانا پھر بھی نانا رہ دا دو ترہ دو ترہ دو ترے رہ دا ایک کو تقابل نہیں عزیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے نبی نے علی المرتضی شیر خدا حیدر کنات اللہ تعالیٰ انہو صحابی کے رسول نے ولی میں ولیوں نے ولی میں امام الاولیاء نے میں عزمت تقابل نہیں کر رہا ہوں اور غورِ غلامی مصطفیٰ علیہ السلام کہ علیہ السلام نے اندر میں اور میں دا ترجمہ دے کرنا کہاں بے ایت بیر آدت عبر باباکاً ترجماتم ترجماتم اپنی پاہ کس لکھا گردی ہم سوارے ملکبری احسان آمین 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 ذکر و علی یعنی عبادت تو ہنگلو اشواز پرہانیہ کے علی ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور علی کے عبادت کری ہے علی دا چہرہ میں کھنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر بھی عبادت ہے ناو جبان خنوالا نہیں کھا بیٹھائے شریعت مستفیٰ حالتہ قائدہ قلیہ قنور غابطہ پر مسئلہ کہ عورت بچے میں جنم دے ویٹھائے چالیش دن تک عورت حالتے نفاس نماز نہیں پڑھ سکتی ہے عورت بچے میں جنم دے ویٹھائے حالتے نفاس اسے چاہ عورت قابے دار تواف نہیں کر سکتی قرآن مجیدی تلاوت نہیں کر سکتی قرآن مجیدی جلدنو ہاتھنا لگاوے قابے نو ہاتھنا لگاوے قابے دے پردے نو بھی ہاتھنا لگاوے کیوں؟ کیونکہ دنیا دار عورت نے دنیا دار بچے میں جنم دیتا ہے عورت پاک نہیں لہذا اون قابے نہ جاوے انہوں سچی رس عورت بچے میں جنم دے کے قابے جا نہیں سکتی اوہ کنہ کو پاک ہوئے گا وہ جڑا پیدا ہی قابے دے ہوئے چپیا ہوتا ہے میرا دل کر دا پہلے موڈی پاکی کے قرآن پڑا پہ فرمیا محمد بخش دا کلاب پڑا سننی مادا فتر بولے سبحان اللہ میں صرف آج پانو بلادہ دی سنانی ہے شان عظمت اس علی دی عظمت پہلو سنامہ پہ آیا فیتر سے زندگی ختم ہوئی اور کلم ڈوٹ گئے کون ہے جڑا علی دی شانہ بیان کرے کتابہ علماء جان درے کتابہ پڑیا پڑیا مولا علی دی عظمت تاریخ دیا سیرت دیا عظمت القرآن پڑیا پڑیا تفاصیر پڑیا احادیث پڑیا تو میں اکیڑے کرے دے شان دے پہلو عرض کرا آج جسی لوگ ولادوں سنا رہے ہیں جانے سوچ دے جایا جیرے العظمت اللہ علی دی ولادت پہلو عرض شانہ بھی اس علی دی ذات کینے کو بھی مشانہ بھی اللہ نے رضا فرما اللہ نے رضا فرما اللہ نے رضا فرما یہ سابر جب تجبہ جہ فرما تو موسیقی 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 مولا لی ماں دے گود بے چتر شریف نیا تین دن بعد امی جان کعبے تو نکلیا تھے گھار آئیا تو نبی پاک نے پیغام پہلیا کہ آیا جی اللہ بڑا سونہ ویر عطا کیتا ہے خرامہ خرامہ میرے آکھا آئے تو آکھے فرمایا چاچی جی لیاؤنا درہ میرا ویر میرے گود دی اچھا علی دی امیر علی مجد نبی دی گود چرک شیعہ اچھا ہم سمت سنو جو میں تصویر ٹوٹ جاوے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخ کے فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے ہوئے تو لوگ تو لڑو وڑ دے میرے پھائیاں وڑ دے مروں پہ وڑ دے ہیں تو سی رو دی ہے عرض کی تیس ہونے خوشتے میں بھی بڑی ساپرا جو تین دن مدرینے پر جب دنیا تھی آیا تھی آکھ نہیں کھول دا تینا رونیاں ہوتے این دیا اکسیاں کوئی نہیں میرے قریب نے فرمایا لیا چاچی جی میں چک کرا علی نبی بھی گھو دے چاہے نا تی علی نے اکھ کھول کے نبی دے چہرے والا بیٹھیا تی حضور فرماد رہے چاچی جی تو سی کھاندے اکھاں کوئی نہیں ایدے بردیاں دے اکھاں ہی کوئی نہیں مرے قریب نے اکھاں کھول لے ہی نہیں میں نے قسم ممبر رسول دی مجیز نے گال پڑھی نا اجیدی میں سوناوں واللہ میں پتا نہیں کتنے دیرے سے گال دے سرور ہے جی کہ کئی صحابہ جدو رات لو اپنے کھانے تی لیٹ دے سننا او قسم اتھا کے لیٹ دے سن کہ منو اللہ دی قسم میں میں صبح جدو اکھ کھول لیئے تی سب تو پہلے چہرے مصطفیٰ دیکھا او کی کر دے سن کہ صبح جدو جاگ آجا دیسی نا تی اکھ نیشن کھول اکھ نیشن کھول او نبی کریم علیہ السلام تی دروازے تی سامنے آکے اکھیا تی حاتھ راکے نا ایسرہ بیٹھ جائے آگے اے ہون میں آیا تھا تی سا کتنے نارت ہے کتنے استقبال کتنے پھل تکیت کیسے پا جاتے کلاہ پیٹ پڑھنا کے استقبال کیتے میں کی تھی میری اوقات کی تو یار کوئی عالم آوے کو پیر آوے کوئی مقرر خطیب نا تک آوے تو تی سی امیہ نارت استقبال کر دیو میں نے سچی دسو بیلا تشبیح کہہ رہے جو کمبلی والے حجرے جو کل دیوگے صحابہ اللہ 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 صحابہ اللہ اللہ صحابہ صحابہ نے ویکھنا جدو پس میں جدو نبی پاک میں لیکھنا تھے یقینا ناریلہ بھی دیوگے استقبال ہوندہ وہے کہا اے اوہ دنہ آتھ نے چوندے تھا نہ کیا دینا انہا ایسے طرح کر کے ہاتھ ٹھانے تھی سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ سے بھولے کھنا کیسے صحابہ صلی اللہ صویرے صویرے پہلی دیدی مصطفیٰ سبحان اللہ علی نے کیا کہہ لے ہو زندگی دیدی پہلی بار اکھ کھول لیں گے تے اکھ کھولی تروف مصطفیٰ سبحان اللہ مولا علی جوان ہوئے تھا نبی پاک نے ایک دن فرمایا علی بچ بچ آکھ کیوں نہیں سکھو نبی پاک علی نے اس دن دی گل پہ پوچھتے نہیں علی جب تین دن دے سکھو چین سیزہ تین ساتھ دے تین دن دے ساڑھا بچہ نو تہ سال دے تو ماں لے آکے پتا کہ آسی صاحب این کو تعویز لکھ دیو این کو روش نہیں ہوں گی آج بہت تہ دن سینا تھے بہت وارے دن میں کیونکہ فیملیز لو ملنا وہ تم مواز کے جو بابا جی نے میری ڈیوٹی لگائی تاجہ داری چو رشنے تھے تم مواز کے تعویز آدواز کے لوگ آنڈو نے بے شمار ماں یا بہنہ اپنے بچے لے کے آنڈی آسی صاحبہ بچے نے تعویز کر دیو انہوں تہم کر دیو حضور انہوں ہوش نہیں ہوتا دنیا دار بچہ آتا تہ سال دا ہو جی ماں کہا دی ہوش نہیں ہوتی واہ علی میں تیری ہوش تو صدقے جاؤں نبی نے علی نو اس دن دے کال بچھی جس دن علی دیو ملی تین دن سی حضور ایک ماں علی آکھ کیوں نہیں ساکھو دا علی بھی ہوئے نہیں آکھا میں نو کی پتہ ہوئے میری دھو ملی تین دن سی میں نو کی نہیں علی نے اگو بول کیا کہا یا رسول اللہ کو بچہ دنیا تے آوے آکھ کھولے ماں نو بے خدا کوئی باپ نو کوئی بہنہ بھائیاں نو بے خدا ہے تو میں عرض کیتی تھی یا اللہ کوئی میری آکھ کھولے تنوں کو مستفاد آوے تو حضور نے فرما نہیں نو کی میں پتہ لگیا میں آگیا اگو ہس کے کہنے کے سونے جدو کہ ماہی دی سنگھ کوئے نا جدو تانگوں میں محبوبہ دی جدو کنی کوئے جدو ستر ہوگے سجنہ دیتے پھر تروازہ حوالت بھی کھڑکے تھے انچی لگتا ہے جو ہے یا آہ اس کی تیس ہونے میں سانس تے سانس چا ہوا تے ہوا چا نبورت بھی خوشگوک گئی نا تے اندروں خوک اٹھتی علی اکھاں کھول جیدی اوڑی کا گردہ سو وہی آگیا ہے آہ علی المرتضاء نے رخ مصطفیٰ بھیکھ جاتے تلاوت کی تی بیکھی جائے بیکھی جائے اکسر جیدی آپ نے کہاں دی رہے کہ اوپڑ دے اوپڑ تے توڑی صلاح ہے بھی جیتے مفاہ سبحان اللہ لیکن یہ تھوڑے بولینے اٹھ کٹ کے لیکن یہ توڑے لہا سبحان اللہ سبحان اللہ تے اندرے خب المحفر زلہ با زلہ با زلہ با زلہ با زلہ با سارے بنوے سارے سارے بنوے آبی 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 انہوں مولا علی بیکھ رہے تکیمے بیکھ رہے تکیوں بیکھ رہے ایتا ترجمہ پیر باہودی زبان چرد کران ایتا کام بڑھائے بخار بیجرہ دنر پور موسمی بخار شددہ ہو دائے ہر سال کو چھے مہینے بعد منوے ہوتا ہے وہ سارے بنوے ہوتا ہے منوے بذرا ہوئے مگر میں انہوں کے حتیف میں پوشش کرنگا بھائی پھوڑے زوق دی ہی گھتکو کر کے دعوان میں بیسے بھی اپنے تئیس سالہ دوری خطابت ہوئے کھا میں جدو بیمار ہوگا تکریر کرنے کی کو جانا مہلا بہتر ہی دعائی دیکھ رہے گا سوڑے مہلا 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 میرا چشمہ ہوں گے مرشد میں موسیقی 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 والوی سبھان اللہ کون ہندواری نے فرمایا چاچی کی بچہ دنیاں تے آیا تو کب گھڑتی دٹھی کے نہیں چاچی ایک کو فرما لگی ہے میں سن یاں تیرے اللہ رہاں اپنا تاتا نہ تاتی سارے تائے چاچے پھکیاں کٹھے بیٹھ گے کہ محمد نے کون پا لے گا محمد نے کون پا لے گا سب تو پہلے جنہی شخصی ہیں اٹھ کے کھڑی ہوئی نا وہ حضرت سنگز و شہادہ امیر حمزہ سرکار میرے نبی دے چاچہ جانبی اللہ تعالیٰ نوٹ کے کھڑے ہوگے فرمایا میرا سب تو بہتا اللہ تعالیٰ پہلے میں پاناں گا حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہوگے فرمایا نا نا میں پاناں گا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تایا حارس اٹھ کے کھڑے ہوگے فرمایا نہیں میں پاناں گا میرے نبی کریم دے چاچہ جڑا ہے تھے چاچہ پر جنبی دا دشمن ابو لہم اٹھ کے کھڑو گیا کہہ لگا نہیں بھی میں پاناں گا مبی چاچا ماں حضور علیہ السلام نے فکر حضرت صفیہ اٹھ کے کھڑو گئے فرما لگی ہے نہیں میں پاناں گی سارے کہہ لگا میں پاناں گا کیوں سونا ہی بڑا سو جنہوں کملی والے پسند کرنا پالے گا انہوں سارے حضور والویکھ اللہ پہ بیک حضور کنوں 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 خبول فرما دے نبی پاک اٹھے خرامہ خرامہ ٹوڑے ٹوڑے جا کے مولا علی نے ابباجان حضرت ابو طالب دے جا کے گودج بیٹھ گے انہوں نے یہ مولا علی نے ابباجان حضرت ابو طالب اٹھا کے مولا علی نے گھر لے آئے اس سے چاچی بھی لے آکے گودج رکھ دیتا انہوں نے چاچی کہا دیئے میں حیران پریشان ہو گئی کہ اگر بیچے تھے اپنے بڑے نے کہ گھر میں چھکھانا ایک فردہ ہوتا ہے اسی کھانا رکھے تھے بیٹھ 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 کے کھانے آ کسی انہوں ایک لکمہ ملتا ہے کسی انہوں دو تے کسی انہوں تین پیٹ کسی روڑی بھردہ تے کمری والے بھی آگئے آپ فرما دے جیے تو پہلے دن کھانا رکھ کے بیٹھے نا ایک فردہ کھانا تے سورے بیٹھ بھر کے کھا کے ٹر گئے تے میں بیٹھ آتا ہے جیے روٹیاں بھی ہوں گئے یا تے بوٹیاں بھی ہوں گئے چاچی نے بیٹھیاں سن نبی دیا چاچی نے ابھی زمانے یا سجد حضور تے مچ مچ مک کے بارش نہیں ہوتی تے لوگ حضرت ابو طالب ترمادہ کھڑکا کے کہنے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد انہوں نے بارش دی دعا کر دے کہ انہوں نے ابو طالب حضور لیکن کھانے چاہ جانے نبی پاک دی کنڈ مبارک تو کپڑا ہٹا کے نا کنڈ کھانے کھانے دی دیوانہ لگا کے کہنے کھانے والے آ تے لوگورے رانگ والے دا واسطہ ہی بارش ناغل کر دے چھام چھام بارش آ جانے چاچی نے او برکتہ تاں چاچی نے اکھیا میں سونیا تیرے بار جو گڑتی کون دے رہے اے بچہ پیدا ہوئے نا ساڑا دل کر دے انہوں کوئی اللہ دا ولیب گڑتی دے رہے انہوں کوئی عالم دین گڑتی دے رہے اے روزانہ لوگ میرے کو لاندھے کہنے آسی سا باری رہا دوسری تقرید میں شہد لیندیو نا شہد کہ دے دے رہے ہو میں پوچھنا ہے جی کیوں کہنے بچہ قائدہ ہوئے ہیں انہوں گڑتی دے رہے ہیں ساڑا دل کر دے توانے والا شہد دے رہے ہیں ساڑا فچھو آسی ساور گا بھرے ہیں اللہ کرے اللہ کرے اللہ نے ایک تصالی عالم بامر بنائے بچے انہوں کیونکہ بچے دا گڑتی دا ماں دا خیال ہوندہ بچہ گڑتی دے جاندے اسی یا شہد دی گڑتی یا خجور دی گڑتی دے یا مٹھی گڑتی دی کہ دے گور کیتا جی مولا علی آئے نا کہ میرے نبی نے ہن شہد دی گڑتی نہیں دی ٹکی کی تا اپنی زبانیں یو ہا علی تے موچ رکھ دے ٹھیک ہے مولا علی مصطفہ دی زبان دی جو سے انہوں گا دے یہ شیر خدا فرما دے رہے صرف ایک والی نہیں فرما دے رہے میں بچ پنچ حضور دن سوندہ ساں نہ حضور نہ لیٹا نہ کہ بچ پنچ حضور دن شام ملے اپنی زبان میرے موچ رکھ دے رہی اوہ علی ہیں جڑا ساری رات محمد دی جو سے لہتا رہے ہیں ان علی زبان چوسی جا رہے چوسی جا رہے تھے چوسی جا رہے تھے اے پنجابے جب بچہ پیدا ہوئے نا چھکھا لاوئے شرک پورید شرک پورید شرک پورید شرک پورید ابو دا دل کردے انو دادا گرتی دے وے یہ چچو گرتی دے وے امی دا دل کردے یا نانا گرتی دے وے یا مامو گرتی چالگی کیلئی اے پوٹوانو کا پہل گا بھونو آوے بھونو بتا سا دے تے جے چاچا پولیکشن گرتی دے وے بچہ بٹا ہوکے شرارت کرے مامو گرتی دے اے دیکھا نا اوترا چاچے تے گیا تے گرتی مامو گرتی دے وے بچہ شرارت بھی کر لے وے تے ماں بھی بیچ بیا کے بڑی خوش ہوکے کر دی ماشا اللہ مامو دے یعنی پنجاب دی ماں نو پتا بچہ گرتی دے جانے اور چھتھا لابا والے منو سچی دسلے ہو اور جنہا گرتی جو محمد دی زبان دے چھوٹ سے لے سب انہا محمد نے اسی جانا دے گھر کے دے جانا جنہاں نے گرتی جو محمد دی زبان دے چھوٹ سے لے انہاں پھر محمد دے جانا سب انہاں دی ہر ادائی نبی برگی ہر ادائی نبی برگی میری بلہ کے نو جوانو آو میں تو ہانو علی دی گرتی سناوا نہیں سبحان اللہ بندی نہ دے بندی نہ مشورہ کرلو جب بندی ہے تے رون دے نہ مارو تے پوچھا مولو خطیب تا کم ہوند ہے خطیب ہوئے عدیب ہوئے مصنف ہوئے شائر ہوئے جڑا اپنا موضوع چھوڑ دے وے میں انہوں خطیب تے عدیب تے شائر تے مصنف نہیں مانتا یاد دسو میرا موضوع علیہ تے میں کلدائم بھائی ہوئے حجے تے میں علیہ تے میں علیہ تے بنا رہے تو میں اپنے موضوع دے مطابق گفتگو کہا رہا ہوں پھر سبحان اللہ نے بندی ہے نا یاد خور چا بھلو سبحان اللہ میرے نبی نے برمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِخْرَا حضور نے برمایا کچھ بیان کچھ تقریریں ایسیاں ہودیوں نے چھ جادو ہوتا ہے کہ میں سمجھے نا جس خطیب دے تقریر چھ جادو نہ ہوئے انہوں خطیب کہلاما دا حقی نہیں ہوتا کیونکہ خطابت نبیان نفحان خطابت تُدْعِلَى صَبِيلِ رَفْدِكَ بِالْحِطْمَةِ وَالْمَوِضَةِ الْحَاسَنَا اللہ فرما گئے نبیوں اے میرے محبوب مقدرم لوگانو اللہ والبُدعو چنگی تقریر کردیں انہوں کا انہوں نے وَالْمَوِضَةِ الْحَاسَنَا گراہی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن خجور کھا کے خجور کھا کے تی او دی گتھلی سٹی ایک بچہ گٹھا او بچہ داؤڑ کے جا کے او گٹھک فکری موچ ڈالی تے چوس رہا سبحان اللہ تسیہ نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ سوفیان آسی صاحب پتا نی مدینہ دیا ماما بچہ نی کی میں دی تربیت کر دیا سبحان اللہ مدینہ دیا ماما پتا کی کر دیا سبح سویرے پانی دے برطن بھڑھ کے تے بچہ نو دے دیا ماما برطن بھڑھ کے پانی دے صبح سبح بچہ نو دے دیا سن تے کھلی سن حضور کو لے جو نبی پاک فجر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھ جانا تے بچہ نے نا ایس طرح کر کے کتار دے در اپنے اپنے ڈول رکھ دینے برطن دے پانی دے نبی پاک نے انہا ڈول پانی دے اپنے ہاتھ مبارک نبو دے لے تے بچہ نے پانی لے جانے مدینہ دیا ماما سارا دن بچہ نو او پانی پیلان دیا سن جڑے پانی نو محمد دے ہاتھ لے کیا تربیت کر دی نو ماما بچے اندر نبی پاک نے خجور کھا کے خجور کھا کے گٹھلی فٹی بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی موٹے ڈالی تے چونس ریا او بچہ جنے بارے حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے نبی پاک تہجد دی نماز پڑھے تے بچہ پیچھے پیوے اخداصی اے بھی آکے بچے کھلو گیا انہیں نا تسی بھی پتہ کی کھلیا کر فرائض مسٹچ پڑھے کر نفت سنتا گھر پڑھے کر تاکہ بچے تو انہوں نماز پڑھ دا بیکھن پھر بچے بھی نمازی لوگ اب اس ہنگرٹ پیوے گا تے بچہ چھپکے ضرور پیوے گا اب با گالی دے گا تے پتر بھی گالیاں دے گا اپو نیک ہو بے گا تے پتر بھی نیک ہو جائے گا بچے اوہ نہیں کر دے جو ماں باپ کہن دے گا بچے اوہ کر دے جو ماں باپ کر دے سال ڈیڑھ سال دا دو سال دا بچہ بھی ہوئے جنہوں جب پتہ ہی کچھ نہیں ابو ہمیں نماز پڑھ دے گا تے اوہ بچہ بھی نسلے سے لیٹ دے تے وہ بھی سجدے کر دے گا تاکہ تاکہ چلے آپ بچے اوہ کر دے جو ماں باپ کر دے جیسے تو چاہاے تیری اولاد نیک ہو جائے تو تو آپ نے ایک ہو جائے پھار اللہ تو نیک ہو جائے تیری اولادیں وایخ کے نیک ہو جائے نبی کریم علیہ السلام تہاجم پڑھے تے بچہ پچھے آگے کھڑو گئے یہ نبی آگے نیگت کریں نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا بچہ پھر پچھے پھر برابر کیتا پھر برابر کیتا نماز مکمل کر کے نبی پاک بچے well بچے برابر کھڑتا اس بچے کیا جواب دیتا نہ دیتا وہ ادلی ساری مفدت میں چور جمدر کہ میرے تیرے عقیدت دی ترجمانی ہے بچے نوہرون نے فرما بیٹا تم میرے برابر کیوں نہیں سے کھڑا ہویا تو بچہ کہنے لگا کمری والے ہمیں تیرے برابر کیوں میں کھلو ہوا ہم نے اندرے شبہ مراج النبی تھے سارے یا حسن پر تو ہارے برابر کوئی نبی بھی کھڑا دیتا ایوے کلمہ پڑھ کے اندرے میں نبی بڑھ گئی ہیں ایتھے تک کچھوں نے جنہیں بکھوں کے اندرے چوک کر محرے علیہ تھے جانی ہو گونردی ایتھے تک جانی ہو گونردی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کونے جڑا مصطفیٰ دے مقابلے کرے ایک آئی بچہ جنہیں حضور دی خجور دی کٹھنی چوچ رہی ایک صحابی سان حضرت ابو مخزورہ انہ دے سردے وال پیرن تک لمبے سانے اسے پچھے لبے وال کیوں رکھے فرمایا بچ پنچ کیا کھیڑتا تھا تو حضور گزر دیا میرے سردے پیار دیتا میں ساری زندگیوں وال ہی نہیں کٹھائے جنہاں میں محمد کے ہاتھ لگے گئے آسان مدینہ تے بچے آسان مدینہ تے بچے جنہیں ایجوش کے رسول دے میں چپلے انہ دیا ماما گھڑتی محمد عشق دیتی تھی انہاں ماما نے اللڑ بلڑ باوے دن لونی تے نہیں سر پالے ضرور دینا لونیا دیکھے میرے نبی خجور کھا کے گھٹھلی سٹی بچے دور کے گھٹھلی پکری شکیل میاں تے چوس رہا میرے نبی نے اداع پسانت آگئی حضور نے میرا تشبیح کرے اجھا ہاتھ اٹھائے اجھا ہاتھ اٹھا کے اردکتی اللہم مفتحہ فی الدین اردکتی آلہ اس بچے نے دین لی فکر دین لی سمجھ اتا فرما اے اوہ بچے جڑا وڈہ ہو اے اللہ مفسر بنیا جڑا ترجمان القرآن بنیا جنہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دنے عبرال امہ اس امت دا سبت بڑا عالم جدے بارے مولا علی فرما دنے جدہ قرآن دی تفسیر کر دے جیجے لگ دے جویں پریج پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پر عویت دے جنہا حضرت عبداللہ بن عبتاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرما دنے تھٹھا لاوہ آنوالے سچی دوسوں اور جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لبے انتے امت دا سبت بڑا عالم بڑے تجڑا چوس ہے محمدی زبان پھر اس نبی نے اس علی دے بارے فرمایا فرمایا معلم دا شہرانت علیو دا درواز ہے علی درواز ہے کیوں کونے دو بارے مصطفیٰ دے چوسے لئے وہ کنے درواز ہے آؤ آخری گال سنو جنہا گال مکمل کرام اکھو کہ سبحان اللہ اکھو کہ سبحان اللہ میں نے پتہ دلی اور پدیویوں نے پھرمایا معلم دی کنم شوق جباب دے مان یہ میں حد تیرے شامن رہ دار ہے قینات علی دے شامن رہ دی قینات علی دے شامن رہ دی قینات علی دے شامن رہ دی وہ کنے دکا مل گیاں تُڑا عرز دار ہے شفیت علی ہے کید کی دل بھی دیکھو علی ہے علی ہے کی دل بھی دیکھو علی ہے علی ہے کی دل بھی دیکھو علی ہے کی دل بھی دیکھو علی ہے کی دل بھی دیکھو علی علیہی ہے علیہی ہے علیہی ہے موسیقی 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 انہیں کلمہ پڑھے تو انہیں فرما ہوں کہ انہوں نے ارز کی تھی رسول اللہ میں اپنے کی بیلے دیا ستر بچیاں زندہ دفن کر کے آنے تینا ابنے یہ گناہ تو نہیں معاف کرتے میرے نبی روپے اللہ فرمایا یہ بھی معاف ہے آئندہ نہ کریں پھر انہیں فرما ہوں کہ انہیں ارز کی تھی کو گناہ جا دیا ابنے اور نہیں معاف کر اللہ فرماہ کو بھی سنا ارز کی تھی سیدے آلہ میرے گھر بچی بچے دی بیلاندہ دا بینا سی تو میں کئی سال دے واسطے ملکی ہندوستان دے کسے ملکی چی جا رہے تیجارت واسطے بیمی نو کہکے گا پتر ہویا بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کرا دے گا آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گا ایک دو تین چار بیٹیاں پیدا ہو جا با دیکھا نیرے بڑا افسوس ہوئے پھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نبی دا کلمہ پڑے جس نبی دے گھر چوکی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے گا قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ فرما دا جنہوں چاہاں بیٹیاں دے وانتے جنہوں چاہاں بیٹے دے وانتے حرابہ نے قرآن جو پتران دا ذکر بعد اچھا کیتا دہیاں دا ذکر پہلے کی آج بابے کہنے نے تینہ پتر پتر تینہ کر دے نکی سیاں کہ تینہ پتر تینہ دا ذکر قرآن جو بھی پہلے تھے بابے بھی کہنے نے تینہ پتر پہلے تینہ دا ذکر پھر پتران دا ذکر اللہ نے قرآن جو پہلے دینہ دا تھے پھر پتران دا ذکر دہیا کل بھی عرض کی تھی چھونے ہیں جنہوں نے کئی سال دیواز گھار آکے دروازہ کھڑ گایا تھے کہ چھوٹی بچی دروازہ کھو لیا تو میں نے پوچھو دیو تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تینہوں نے پیوما تو بڑے مانوں دینے کو بیر عید دینا مانگر اے اے توسا ویک شاوے جوان ویرہ کنے کا پھر نہیں مانگ دیا بھوٹے ابو کنے مانگ دیا کیونکہ تینہوں نے پتا ہوں دا ہے ابو بیٹیانوں نے نکار نہیں کر دیا تو یار آج بھی تو بھائی اپنی بہنوں جھڑ کے مارے ڈانٹ دے میں تے بڑے رہ جب باپ کے اندر نا جھڑ کا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پھے ہو آجے چوندہ ہے اس لئے تینہ دل چکنی ہے ربا میرا باپ جھوڑ گئی رہے تینہوں نے مان باپ اندر نا اے بیٹی انہوں نے اپنے باپ پہ خورے کنوں کو مان سے جنہیں باپ جھے بکھی ہے اے خیال کر دی سی کہ ابو پردیس گئے لے آم انگیس میں لوگے کے خوش ہو ملگے میں ابو دیباد پیدا ہوں اے جی باپ نو بکھیا دی کھلونے لکے آم انگیس ابو کپڑے لکے نان کے نی جان دی کہ ابو آم انگیس ابو نل جان وہ بچی اڑی کان کر دی رہے دہیا کل بھی انہوں نے تو کچھ ہے تو کہوں نے تو بچی اپنا نام نہیں دسیا کہہ لگی آون والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے باپا دی بیٹی ہوں میں اسے گھرد مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تیس ہونے میرے لبا چھو نکل گیا کہ تو گھرد مالک دی بیٹی ہوں میں اسے گھرد مالک دی بیٹی ہوں موسیقی 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 موسیقی